یا حامل القرآن قد خصک الرحمن کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویریں ہوں کتہ ہو تو پھر جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیطانوں کے لئے تو رشتے کل گئے پھر مسنون اذکار میں خصوصا اعوذ بکلمات اللہ التامات اللہ تی لا يجاوز هنبر و لا فاجر من شر ما خلق و ذرع و برع و من شر ما ينزل من السمائی و معیار جبیہ و من شر طوارق اللیلی والنہار اللہ تعریقا یترک بخیر یا رحمان اسی طرح کی اور اذکار ہیں تعوضات جو ہیں یا کنستین میں لکھے ہوئے کہ جن دعاوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں انسان پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتا ہے ان کا احتمام کریں پھر اسی طرح حضرت جبریل نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی تھی یہی دعا اپنے ساتھی پہ بچوں پہ ان پر پڑھیں جن کے اوپر کوئی ایسے اثرات نظر آئیں بسم اللہ یبریکا و من کل دائیں یشویکا و من شر حاسد ان اذا حسد و شر کل دیعین یہ بھی ایک دعا صحیح مسلم میں آتی ہے پھر بیت الخلا جاتے وقت حضبن بائیف کا جو ریلیشنشپ ہے اس وقت وہ مسنون دعائیں جو ہیں جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی گئی ہے ان کو پڑھنا ضروری ہے پھر کچھ غزائیں ایسی ہیں جن سے انسان کو شفاہ ہوتی اثرات ہوتے کچھ جسمانی بیماریاتیں جو روح کی طرف تلی جاتے ہیں اور کچھ روحانی جو جسم کی طرف آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص صبح کے وقت ساتھ کے جو رنگ آئے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا یہ صحیح بخاری میں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے دن میں جو سو دفع پڑے اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا سباب ہوگا سو نیکیاں لکھیں جائیں گی سو برائیں مٹائی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا خود پروٹیکشن میں آ جائے گا شام تک کے لئے اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کر لے سو سے زیادہ پڑھ لے یہ کلمہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین کلمہ یہ بہترین دعا بھی ہے جو سارے انبیاء نے عرفات میں مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھا کرتے تھے پھر مسجد میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی سکھائی گئے عَوْدُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِبَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب یہ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج یہ شخص سارے دن کے لئے مجھ سے محفوظ ہو گیا سورة البقرہ پڑھنا آپ نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادو گر قدرت نہیں پاسکتے انہوں کا عمل یا عملیات یا جو بھی وہ خفیہ دھونگ رچاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا پھر معبزات پڑھنا صبح و شام خاص طور پر رات کو سوتے وقت ہاتھ پر پڑھ کر سر آگلے حصے سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ جائے اپنے آپ کو کیونکہ سوتے ہوئے انسان غافل ہوتا نا تو پھر ایک طرح سے اپنے اوپر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں نہیں پاتا کہ ان ہاتھوں کا اثر کیا ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ سکھایا گیا خود کو دم کرنے کا اقوہ بن عامر کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا ہم جحفہ اور ابوہ کے درمیان تھے سفر پہ تھے کہ آندھی آئی اور سخت اندھیرہ چھا گئے دن کو اندھیرہ ہو گیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگے یاد رہے گا آندہ کے لئے کبھی ایسی کوئی اندھیری کوئی تیز ہمائے یا کوئی ایسی خوفناک چیز آئے تو خود بھی اور بچوں کو بھی یہی پڑھائیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب اندھیرے کے شعر سے جب وہ چھاؤ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اندھیرہ کیا رات کوئی آتا ہے حالانکہ اگر دن کو بھی کسی وجہ سے اندھیرہ ہو جائے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرمانے لگے اے اقبہ ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرو کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی یعنی پناہ لینے کے لئے یہ سب سے بہترین چیز ہے پھر اسی طرح حضرت جعبر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقہ پر بیماری کی دوا پہنچ دیا تو اللہ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ نے وہ چیز جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو نکلوال کر زائل کیا تھا تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کئی پتہ چل جائے دھاگے ہیں یا کوئی اور چیز کہیں لگی بھی ہے تو ان چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے آپ کو تو پرشتہ نے بتا دیا تھا کہاں تھا وہ کس کوئے میں تھا بے ارزروان میں پتھر کے نیچے پرانہ کوئا تھا کوئی جاتا بھی نہیں تھا وہاں وہاں دبا ہوا تھا تو اب اگر نہیں ہے پتہ ہمیں تو کیا کریں کیسے پتہ کرائیں پھر کسی عامل کے پاس جا کے پتہ کرویں کہاں دبا ہوا ہے اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو دکھا دیں پھر کتاب اللہ سے علاج رقیہ شرعیہ اس کے سیدھی بھی ایک بنائی گئی ہے وہ مخصوص آیات جو پناہ کی حفاظت کی دعائیں اور آیات ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لیکن اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی یہ قرآن کے ذریعے شفا ہوگی لوگوں کو عام طور پر یقین نہیں ہوتا وہ کہتا ہے وہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ دل سے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہونا کچھ نہیں بس مجبورا تو اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ فائدہ نظر آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آئیشہ ایک عورت کو دم کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے ٹھیک ہے کیا فرمایا آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابی دعوت کی خارجہ بن سلط اپنے چچے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہ کے زنجیروں میں باندھا ہوتا ہے کیونکہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہوگا تو گھر والے کہنے لگے کہ میں معلوم ہوں کہ تمہارا ساتھی کچھ خیر لے کر آیا ہے کیا تمہارے پاس ایسی کچھ چیز ہے کہ جس سے یہ علاج کر سکو تو وہ کہتے ہیں میں نے صورت فاتح پڑھ کے دم کیا تو مٹھیک ہو گیا لیکن تین دن تک ہی دم کیا گیا تو ایک اور روایت سے بتا چلتا ہے اور یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جب وہ دم کر کے پھوک مارتے تھے تو وہ شخص تھوک دیتا تھا یعنی جو مجرون تھا لیکن آخر کار پھر وہ ہوش میں آ گیا ایک دفعہ کرنے کے بعد چھوڑ نہ دے وہ میں نے کیا تھا لیکن پھر آپ کیا کر آپ کچھ اور بتا دے نہیں کرے جائیں کرے جائیں جب تک فائدہ نہ ہو جائیں اچھا ایک اور چیز بھی اگر آپ کسی کے اوپر پڑھنے لگے ہیں تو پہلے اپنے اوپر پڑھ لیں خود کو پہلے محفوظ کریں یہ نہ اس سے نکل کے آپ کا جمپ لگا دے اچھا خود کو خود بھی دم کر سکتے ضروری نہیں کسی عامل کے پاس آپ جائیں اپنے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہی من شر ماجد و احاضر سات بار پڑھیں اصل میں یہ دیکھیں قرآن مجید تو خود پڑھنے کے لئے آیا نا ٹھیک ہے بیمار خود نہیں پڑھ رہا تو گھر کا کوئی بندہ اور پڑھ دے اس کے لئے ٹیپ لگا لیں اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا خود اچھا ایک اور چیز ہے کہ مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کریں ٹھیک ہے ہاتھ پھیر کے کریں یہ بھی سنت سے ثابت ہے نا پھر اسی طرح ہجامہ ہجامہ میں جادو کا علاج ہے اس میں کیا ہوتا ہے خون نکلتا ہے خون کے ذریعے جن باہر آ جاتے ہیں یعنی جب کٹ لگتے ہیں تو ان کو بھی لگ جاتا ہے انتھا ان کو باہر آنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قمری ماں کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو سینگی لگوائی اس سے ہر بیماری سے شفا ہوگی سینگی سینگ سے نا پہلے کپس نہیں ہوتے تھے تو سینگوں کے ذریعے سک کرتے تھے بلڈ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دماؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں دیکھیں میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا تو پھر شہد پہ محجم اور شربت آصل دو چیزیں نا جاتی ہیں کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے کلونجی کا تیل جہاں اس کو بھی متاثر ہے حصے پہ درد والی جگہ پہ لگا کے سورت فاتح وغیرہ خود بھی پڑا کریں پھر شہد جو ہے اس کو پینا داریک جیسے کسی چھوٹے سے کپ میں ڈال کے اس کو پیئے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں جو شفا کے لئے بات کی گئی شربت آصل یعنی اس کو پینے کی بات کی گئی کھانے کی نہیں کی گئی کوئی چیز چمت سے کھائی جاتی ہے اور داریک موہ سے لگا کے پی جاتی تو طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے یعنی جسے ایک گھوٹ پی لیں براہ راست پی لیں پانی میں ڈال کر پی لیں ٹھیک ہے زمزم کا پانی حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لئے پیا جائے حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں ہے روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لئے کھانا اور بیماری سے شفا ہے وَشِفَا أُمْ مِنَ السَّقْمِ پھر زیتون کا تیل فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شکی مبارک درخ سے ہے فَإِنَّهُ مِنْ شَدْرَةِمْ مُبَارَكَةٍ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے وَالدَّهِنُ بِي اسے مالش مساج وغیرہ جو کرتے ہیں بیری کے پتوں سے علاج ابنِ بطال نے ذکر کیا ہے کہ وحب بن منبع کی کتابوں میں کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر اسے دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں اسے اتنے پانی میں ملا دیں پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری تینوں کھل پڑھیں اس میں سے تین گھوٹ پی لیں اور باقی سے غسل کریں یہ بھی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ بیری کا درخ بھی اس کا بھی ذکر صدر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا ہے تو قرآن سے شفا ہے تو قرآن میں جو فروٹس یا پھالیا پودے وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں ان کو بھی اس مقصد کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنے کی سخت ممانت ہے جادوگروں جیسے عمل درست نہیں ٹھیک لَيْسَ مِنَّا مَن تَطَيِّرَ اَوْ تُطُيِّرَ لَهُ اَوْ تَكَهَنَا اَوْ تُكُهِنَ لَهُ اَوْ سَحَرَ اَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ اَتَا كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ وَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صحیح الترغیب والترہیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں جو فال لے یا اس کے لئے فال لی جائے یا نکالی جائے یا جو کاہن بنے یا اس کے لئے کہانت کی جائے یا اس کے لئے عمل کیا جائے خود کاہن نہیں لیکن اس کے لئے کاہن عمل کر رہا ہے تو یہ درست نہیں یا جو جادو کرے یا کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے عراف کے پاس آئے جادوگر یا عامل کے پاس جانا منائے یاد رکھیے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو غیر شرعی جاد پنکار کے ذریعے علاج منع کیا گیا ہے ایک اور حدیث ہے سنن نبی دعوت کی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں پوچھا گیا نشرا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے نشرا جن یا جادو اتارنے کے لئے شرکیا اور جاہلانا منتر پڑھنا یا پڑھوانا اس چیز کا نام ہے کیا ہے نشرا شرکی عمل جادوگروں کے عملیات کے ذریعے جادو کا علاج کرانا مثلا وہ کیا کرتے ہیں بکرے کے ذریعے پہ نہیں کوئی علاج کرتے ہیں شاید لوگ کہتے ہیں بکرہ لاؤ یہ بکرے کے پیسے مانگتے ہیں پھر اس کو شاید زبا کرتے ہیں پھر اس کے خون سے کچھ عمل کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں اس سے منع کیا گیا ہے اس طریقے پر علاج نہ کریں جنات ہڈیاں بھی کھاتے ہیں تو جنات کو شاید دیتے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ہڈی سے صفائی کرنے اس کو منع کیا ہے نا تو کیا کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی ہزا ہے تو جن جنوں سے وہ کام لیتے ہوں گے پہلے انہیں کھلاتے ہوں گے بکرے کے ہڈیاں یا خون پلاتے ہوں گے کسی کو اللہ تعالیٰ تو منتر پڑھنا یا پڑھوانا یہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں نہ جھاڑ پونک کرواتے ہیں نہ فعل لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد غلط قسم کی فعل لینا یا شرکیت جو ہیں دم ہے قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا نہ ہی وہ توقع کے خلاف ہے یعنی عاملوں کے پاس نہیں جاتے یہ مراد ہے موسیقی